پریاغ راج کمیشنریٹ پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے آن لائن فروڈ کرنے والے گینگ کا بھنڈا پوڑ کر دو آروپی سہت ایک مہیلا کو گرفتار کیا ہے یہ گینگ انسٹاگرام واتس ایپ گروپ کے مادھیم سے لالچ دیتے تھے اور ٹریڈنگ کے نام پر لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتے تھے گجرات کے رہنے والے تینوں اپرادیوں کے قبضے سے موبائل فون، لیپ ٹاپ سہت انیہ سامان برامد ہوئے ہیں ڈی سی پی ابھیشیک بھارتی نے شنیوار کو پریس کانفرنس کر جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سائیبر کرائم تھانا میں آئی ٹی ایکٹ سے سمبندت تین وانچت ابھیوکتوں کو شنیوار کو گرفتار کر نیمانوسار اگرم ودھک کارے واہی کی جا رہی ہے یہ ابھیوکتگن فرضی آن لائن ٹریڈنگ ایپ و واتس ایپ ٹیلی گرام گروپ کے مادھیم سے انویسمنٹ کرنے وہ ریٹرن میں زیادہ لاب کا لالچ دکھا کر آن لائن ٹریڈنگ کرنے کے لیے پریرد کرتے تھے جس میں وادی دوارہ ویبھند بینکوں کے خاتوں میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ روپے یو پی آئی آئی ایم پی ایس آر ٹی جی ایس کے مادھیم سے انویسمنٹ کرایا گیا وکوٹ رچت شیئر ٹریڈنگ پیج پر تین گناہ لاب دکھا کر سائیبر تھگی کو انجام دیا گیا گرفتار ابھیوکتوں نے پوچھتاچ میں بتایا تاکہ ان کے دوارہ گھوم گھوم کر بینک خاتوں کا کلیکشن کیا جاتا تھا تتھا ان خاتہ دھارکوں کو کچھ کمیشن کا لالچ دے کر اپنے جال میں فسا لیا جاتا تھا پھر ان بینک خاتوں کا خاتہ نمبر و انٹرنیٹ بینکک کا آئی ڈی پاسورڈ پرابت کر لیا جاتا تھا ان خاتوں سے انویسمنٹ کے نام پر پیسوں کو اپروکت ابھیوکتوں کے خاتے میں ڈلوا لیا جاتا تھا جس کے بعد گینگ کے سدسیوں دوارہ ان پیسوں کو چیک و ای ٹی ایم کے مادہم سے نکال لیا جاتا تھا تت پشچات ان پیسوں سے کرپٹو کریسی خرید لی جاتی تھی گرفتار ابھیوکتوں میں شابینہ محمد پتنی محمد سہل پٹیل نواسنی ورطمان پتہ آمینہ منزل کبوتر کھانا کے پاس تھانہ رانڈیر سورت گجرات آدھار پتہ دو سو پانچ نالبند کمپلیکس رانی طلاب سورت گجرات دوسرا پٹیل محمد سہل پتر شبیر یوم سید امیر الدین پتر سید نظیر نواسی ورطمان پتہ ماہیرہ پارک سوسائیٹی نیئر سابرینگر انصورت گجرات تینوں ابھیوکتوں کے پاس سے لیپ ٹاپ دو بک ایک ٹیبلٹ ایک موبائل فون انڈرائیڈ دس چیک بک آٹھ پاس بک چار ای ٹی ایم کارڈ پندرہ پاسپورٹ تین برامد ہوا ہے ابھی تک ویبھن خاتوں میں بائیس لاکھ روپے کی دھنراشی فریز کرانے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے دیکھئے پریاغراج کمیشنریٹ کے سائیبر ٹرائم پولیس ٹیشن دوارہ ایک گودوک کیا گیا ہے دیکھئے یہاں پہ سائیبر ٹرائم پولیس ٹیشن میں ایف آیار درد ہوئی تھی دس پٹہ چوبیس جس میں وادی کے بینک اکاؤنٹ سے ٹریڈنگ کے نام پہ پیسہ ٹرانسور کروا لیے گیا تھا ایک کروڑ چھبیس لاکھ اور پھر اس کو وہاں سے بلوک کر دیا گیا تھا اور اس کا پیسہ جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا سائیبر ٹرینلز دوارہ اس کرائم کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے سائیبر ٹرائم پولیس ٹیشن کمیشنریٹ پیاغ راج کی تین دوارہ تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام ہیں شابینہ محمد، پتیل محمد سوہل اور سید امرددین یہ تینوں ہی سورت جنپد اور راجی گزرات کے رہنے والے ہیں ان کی گرفتاری یہاں پہ سیبل لائن دھانا شیطر سے آج ہوئی ہے ان کا جو موڈس آپرینڈی رہتا تھا وہ یہ رہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لبھاتے تھے ان کو واتسائپ گروپس پہ ایڈ کرتے تھے اور ٹیلیگرام گروپس پہ ایڈ کرتے تھے اور وہاں پہ ان کو ٹریڈنگ کا لالت دیا جاتا تھا کہ اگر یہ آن لائن ٹریڈنگ میں پیسہ انویسٹ کریں گے تو یہ اس کو تین سو گناہ یا اس سے زیادہ ان کو منافع دیں گے جب شروع میں کوئی ویکتی ان کے جال میں فس جاتا تھا تو اس کو کچھ سٹارٹنگ میں کچھ کشتوں میں پروفٹ بھی بھی دیا جاتا تھا اور اس کے پششات جب اس کا یہ ٹرسٹ جیپ لیتے تھے وشواس جیپ لیتے تھے تو اس سے زیادہ اماؤنٹس ٹرانسفر کروا لیتے تھے اور اس کے بعد میں جو ان کا ٹریڈنگ پیج ہوتا تھا اس ریڈنگ پیج سے اس کو لاغ آؤٹ کر دیتے تھے بل locking کر دیتے تھے اور یہ جو پیسہ ٹرانسفر کرتے تھے یہ میو ل اکاونڈس میں جاتا تھا یسے اس پٹیکلور کےس میں نو میو ل اکاونڈس میں پیسہ گیا تھا اور ان میو ل اکاونڈس سے اور انہیں اکاونڈس میں یہ پیسہ ٹرانسفر تر Rankt سے کر دیا جاتا تھا اس کےس میں یہ جو پیسہ وادی کا 1.26 لاکھ نکلا تھا اس سے کرپٹو کرنسی پرچیس کی گئی تھی ٹیتھر پرچیس کیا گیا تھا اور اس کرپٹو کرنسی کو ہمارے دیش سے باہر پرانسفر کیا گیا اس پوری سپلائی چین میں جو بھی فنانشل لنکس ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے جتنے بھی میول اکاؤنٹس استعمال ہو ہیں ان سب کا پتا کیا جا رہا ہے اور جلدی اس میں اور بھی لوگوں کی گرفتاری کر اس کا پورا جڑ سے پتا لگایا جائے گا اور اس میں ورکاؤٹ کیا جائے گا اس میں جو مکھے ابھیوکت ہیں وہ شابینا محمد ہیں جو انڈیا سے باہر ان کے پاسپورٹ کے ولوکن سے پتا چلا ہے کہ انڈیا سے باہر دبائی وانے دیشوں میں بھی ان کا جانا آنا جانا رہا ہے تو یہ ان اپرادیوں میں جو مکھے اپرادی وہ یہی کرمنل اسٹر کے بارے میں پتا کیا جا رہا ہے کہ ان کے دوارہ انے راجیوں میں اپراد کیا گیا ہے یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا سے باہر بھی پتا کیا جائے گا کہ ان کے اوپر کوئی اپرادی مکزمہ پنجکرت ہے ابھی اس کے بارے میں سب پتا کیا جا رہا ہے سپلائی چین میں جو بھی ہوگا سب کے ورود میں کٹھوڑتن کاروائی کی